جی یہ جو میرے ہاتھ پر برڈ ہے یہ فیلکن ہے اور ریڈ نیپ شہین کہتے ہیں اس کو یہ ہمارا لوکل پاکستان کا لوکل پرندہ ہے یہ پاکستان پر بریڈ کرتا ہے اور یہ پیرگرین فیلکن ہے اس کی یہ سب سپیشیز ہے جو پیرگرین فیلکن ہے وہ سائیب ایریا میں بریڈ کرتی ہے وہاں سے وہ فلائی کر کے سردیوں میں یہاں پہ پاکستان میں آتی ہے اور یہ ہمارا لوکل پرندہ ہے اس کو ریڈ نیپ شہین بھی کہتے ہیں لال شہین بھی کہتے ہیں یہ ہمارے کوئٹا بلوچستان اور یہ سردی لاغے جو ہے ایران کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ وہاں پہ یہ بریڈ کرتی ہے پیرگرین فیلکن اور اس کا یہ خوبی یہ ہے کہ جب یہ سٹوپ مارتی ہے شکار پہ پکڑنے کے لیے تو اس کی سپیڈ جو ہے نا وہ تین سو بیس کلومیٹر سے بھی زیادہ ہوتی ہے اس لئے اس کو فاسٹ ایس برڈ ہون ارث کہتے ہیں اور ایریل انڈر ہے ہوا میں شکار کرتا ہے اور ہوا میں پکڑ کے اپنے پرندے کو پکڑ کے کھاتا ہے یہ یہ ٹوپی تو آ دوں اس کی اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ رام سے میں بتاتا ہوں آپ کو پر پورے ہیں یہ ہوت پہنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پرندہ رام سے بیٹھا رہے ہیں ورنہ یہ کوشش کرتا ہے انڈے کی یا فلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر یہ ٹریننگ کا حصہ بھی ہے اس کا کہ جب اس کو ہنٹنگ کے لیے لے کے جاتے ہیں تو یہ ہوت اتار کے اس کو پریج اس کو شکار کرنا تو وہ دکھا کے جی جی اس کی ٹریننگ ہوتی ہے جی بکادہ سب سے پہلے ٹریننگ میں پاڑ دیئے کہ اس کو میننگ کی جاتی ہے پبلک میں اس کو لاکے وینس دی جاتی ہے تاکہ اس کی جھجہ ختم ہو پھر فردہ سٹیپس ہیں یہ پہلے سال کا جی یہ میچور اس میں جو ہے نا یہ فیلکنز میں بے شمار قسمیں جس میں پیرگرین فیلکن ہے شاہین فیلکن ہے سب سے پیچھے اس کو اس لئے سیکر فیلکن ہے جو عرب یوز کرتے ہیں ہنٹنگ کے لیے پیرگرین اور سیکر جو دو نسلیں جو عرب یوز کرتے ہیں ہنٹنگ کے لیے یہ ہمارے جو نا لوچستان کے پہاڑ ہے وہاں پہ یہ بریڈ کرتی ہے ریڈ نیپ شاہین ایک ہماری یہاں پہ اور نسل ہے بلیک شاہین کہتے ہیں اس کو وہ ہمارے جو دوسرے علاقے ہیں جیسے کشمیر ہے مری ہے ان سائٹ پہ بریڈ کرتی ہے اللہ میہ نے جو بڑے فیلکن میں رہے ہیں ان کے سیم منیچر بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اپنے سائز کے ساب سے یہ شکار کرتے ہیں اپنے سائز کے ساب سے آپ ننی شکار پگڑ گا ہاتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مرلن ہے یورشن مرلن اس کو کہتے ہیں یورشن مرلن یہ یورپ سے Sherman یہ میل ہے سائز میں چھوٹا ہے فی میل جو ہے یہ میل آسوری یہ ہمانا ہے یہ بھی مرلن ہے یہ پیر ہے یہ دنوں سائز میں چھوٹا ہوتا ہے فی میل سائز میں بڑی ہوتا ہے یہ یورپ سے Sherman یہ ہے مرلن جو ہے اور یہ بڑ جو ہے یہ لگڑ فالکن ہے لگڑ فالکن کہتے ہیں اس کو یہ بھی ہمارے ڈیزرٹ ایریا میں بریڈ کرتا ہے اس کی ویرنس کے پر کام ہو رہا ہے انٹرنیشنل بھی کام ہو رہا ہے یہاں پر بھی ہو رہا ہے کہ اس کی نسل کو بچایا جائے اس کی نسل کافی خطرے میں ہے یہ بلکل جب ہمارے پاس آیا تھا بہت زیادہ بیمار تھا پر وار ٹوٹے ہوئے تھے اس کو ہم نے بھی ابلیٹیڈ کیا ہے اس کو مولٹنگ کروائی ہے اب اس کے پر پورے ہیں جب بلکل ہیلڈی ہو جائے گا پھر ہم اس کو ریلیز کر دیں گے یہ جو نا یہ فالکن آتا ہے وہاں سے سائی بیریہ سے اس کو پیری گرین فالکن کہتے ہیں بری بھی کہتے ہیں یہ سائی بیریہ سے مائگریٹ کر کے پاکستان آتی ہے نہیں یہ وایلڈ ہے تھوڑا سانت دوسرا یہ کہ یہ تھوڑا زخمی بھی ہے اس لئے ہم اس کو جانا بھولیم